اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مقبرہ یہ پرنس پرویز کا مقبرہ ہے اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا اپنا عبدالرہ مغل اور اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مقبرہ یہ پرنس پرویز کا مقبرہ ہے جی ہاں شہزادہ پرویز اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں مقبرہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں شہزادہ پرویز کا غلطی سے ہے یہاں پر بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شہزادہ پرویز جو تھا وہ جہانگیر کا بیٹا تھا اور اس کو جگر کی بیماری جب لگی اس سے وہ انتقال کر گیا اور وہ جس شہر میں انتقال کر گیا تھا وہ تھا شہر برہانپور برہانپور میں انتقال کر گیا اور مید کو آگرہ لاکھے چار باغ میں اس کی تدفین کی گئی لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ جو مقبلہ ہے یہ اصل میں اسی شہزادہ کا ہے یہ کسی اور کا ہے شہزادہ پرویز تعمیرات کا شوقین تھا اور اس نے لہور کے علاقے کوٹ خواجہ سعید کے قریب پرویز آباد کے نام سے ایک دلکش علاقہ آباد کیا شہزادہ پرویز کا پہلا بیٹا دورال اندیش محض چار سال نو ماہ کی عمر میں دسمبر سولان سو انیس میں انتقال کر گیا بعض موریخین کا یہ خیال ہے کہ یہ مقبلہ یا تو شہزادہ دوراندیش کا ہو سکتا ہے یا پھر شاہ جہاں کے تخت نشینی کے وقت اس کے حکم پر قتل کیے جانے والے کسی معصوم شہزادہ کا ہو سکتا ہے تو یہ یا تو شہزادہ پرویز کا ہے یا پھر اس کے کسی بیٹے کا ہے شہزادہ پرویز کھل سولہ سو چھبیس میں وفات پا گیا تھا اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ مقبرہ کچھ اس طرح سے ہے اس کے اندر ایک گمبت ہے اور یہ کبر ہے یہ مقبرہ ایک ہرشت پہلو چبوترے پر بنایا گیا اس کا بلند گبت ہرشت پہلو بنیاد پر اٹھایا گیا ہے جس پر آٹھ مہرابی راستے ہیں مقبرہ اندر سے سولہ ترافی ہے مقبرے کے تزین اور آرائش سنگے مرمر اور ڈگر پتھروں سے کی گئی ہے لیکن سکھ ہوہت میں ان مہنگی پتھروں کو سکھ ہمارت پر استعمال کے لئے اتار دیا گیا گیا یہ جو کبر ہے یہ بھی دو سٹیپ والی کبر ہے ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے گوگل سے مقبرے کی ایک پرانی تصویر ملی جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ مقبرے کی کبر پہ صرف ایک ہی سٹیپ ہوتا تھا دوسرا جو ہے وہ بعد میں بنا اس مقبرے کو گوھر سے دیکھیں تو آپ کو یہ بودھو کا آوہ یہ بودھو کے مقبرے کے جس کی میں نے آپ کو سیر کروائی تھی کچھ کچھ اس جیسا لگتا ہے مقبرے کی خوبصورتی واپس بحال کرنے کے لئے یہاں پر تعمیراتی کام جاری ہے یہاں ایک باغ سا بنا دیا جائے گا جلدی انشاءاللہ اس کی مرمت پوری ہونے کے بعد ایک بار پھرائیں گے